سبسکرائب کریں شری چنمیانند پاپو جی کے یوٹیوب چینل کو اور ہمارے ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اتنا آدھر دیتا ہے اس کو یہ گاؤں کے گوالنی باندھ رہی ہے لیکن پھر بھی پربو بھکتوں کے پریم کے آگے کیا نہیں کرتے پربل پریم کے پالے پڑھ کر پربو کو نیم بدلتے دیکھا اپنا مان ٹلے ٹل جائے پر بھکت کا مان نہ ٹلتے دیکھا پریم کے آدھین ہو کر ٹھاکر کیا نہیں کرتے ہیں پھر ایک دن اپنے ہی گھر میں ساری مٹکی پھوٹ ڈالی تھی کنیانے تو مہیاں بہت ناراض ہوئی اور کنیان کو لے جا کر اکھل میں بان دیا بہت شرارتی ہو گیا ہے نا دن بھر تو آج اسی طرح سے بندہ رہے بان دیا اکھل میں دین بھر کنیان سوچا مہیاں نے کہ آج بوکھا رہے گا تو ٹھیک ہو جائے گا شرارتیں کم کرے گا لیکن پربو نے اس کا بھی بہانہ بنا کر ایک بھکت پر کرپاہ کر دی اسل میں نند بابا کے دوار پر دو بڑے پرانے عبرکش تھے یمل آردن کے عبرکش اور یہ دونوں عبرکش بھی کوئی سادھارن نہیں ہے کبیر کے پتر نلکوبر اور منی گریب یہ دونوں ناراض جی کے شراب کے کارن ہی عبرکش بن گئے تھے حصل میں ایک بار ناراض جی گجرے کہیں سے یہ دونوں تالاب میں سنان کر رہے تھے سروبر میں ناراض جی ادھر سے گجرے تو ناراض جی کو دیکھ کر یہ دونوں ابھیمان بس ناراض جی کا اپمان کرنے لگے بڑا مزاک اڑانے لگے کہ دیکھو بابا جی کو بینا بجاتے رہتے ہیں گمتے رہتے ہیں کوئی کام دھام ہے نہیں بس پھری پھوکڑ کے کھاتے رہتے ہیں ایسے اب شبد بول کر کے ناراض جی کا اپمان کیا تب ناراض جی کو بڑا گصہ آیا ناراض جی نے سوچا جس کی آنکھوں میں دھن کا ابھیمان کا کچھرہ پڑ جائے نا تو اس میں دریدرتا کا آجن لگانا ہی چاہیے اس لیے ناراض جی نے ناراض ہو کر شراب دے دیا کہ دشت اپنے باپ کے دھن پر تم لوگوں کو بہت ابھیمان ہو گیا ہے نا جاؤ شراب دیتا ہوں تم دونوں جڑھ ہو جاؤ لیکن پھر جب دونوں ورکش بننے کے لیے اس کے پہلے آ کر ناراض جی کو ایک شما مانگنے لگے بابا مجھے ایک شما کر دو بول ہو گئی میرے سے جو ایک سنت ہیں رود بھی بہت جلدی آ جاتا ہے اور شانت بھی بہت جلد ہو جاتے ہیں گصے میں تو بہت تھے ناراض لیکن دونوں بیچارے جب رونے لگے تو آنسوں کو دیکھ کر پیگھل بھی گئے کہا کہ چلو اب شراب تو جھوٹا نہیں ہوگا دونوں جڑھ ہو جاؤ ورکش ہو جاؤ لیکن ورکش بن کر کے رہو گے نند بابا کے دوار پر اور جب وہاں کبھی پرماتما کا پراغٹی ہوگا تو ان کے سپرش سے تم دونوں کا خودھار بھی ہو جائے گا بعد بھگوان ان دونوں برکشوں کے بیچ سے گجرے اور بھگوان کی کوہنی دونوں میں سپرش ہو گئی اور پھر اچانک دونوں برکش ٹوٹ کر کے گرے اور اس میں سے دو دبی پرش باہر نکلے اور ان دونوں نے بھگوان کی بہت پیاریستتی کی بانی گونانو کتھنے شرمانو کتھایاں اس تاوچ کرما سمن اس تاوپاد یورنہ سمریتیاں سیر اس تاوانی واس جگت پرنامے درشتی صدام درشنِ ستُبھَوَتْ تَنُونَا اے پربو میری بانی صدیب آپ کا گناہ نواد کرے میری جہوا صدیب آپ کا گناہ نواد کرے میرا سر صدیب آپ کے چرنوں میں جھکا رہے پربو اور میری درشتی صدیب آپ کا دیدار کرے درشن کرے احسی کرپا کردو مہارات میرے ہاتھ صدیب آپ کی سیوا کرتے رہیں آپ کا سپرش کرتے رہیں مجھ پرائے سکرپا کرو یہ پریم صدا بھرپور رہے میرے نات تمہارے چرنوں میں یہ پریم صدا بھرپور رہے میرے نات تمہارے چرنوں میں یہ پریم صدا بھرپور رہے بھرپور رہے بھرپور رہے بھرپور رہے بھرپور رہے اور پھر ایسی کہتا ہے نند بابا کو بہت دکھ لگا نند بابا کو ایسا لگا کی لگتا ہے میرے لالا کے اوپر کوئی گرہ آ گیا ہے اور یہ اسطحان لگتا ہے میرے بچوں کے لئے سورکشت نہیں ہے تب نند بابا نے آج گوکل چھوڑنے کا نرنے ہی کر لیا دوسری دن صبح بلائی تو صبح میں نند کی چھوٹے بھائی اوپنند نے ایک پرستاو رکھا بھئیہ آپ نے چھوڑنے کا نرنے کر ہی لیا ہے تو سنو ایک بہت پیارا ستھان میں نے دیکھا ہے بھرندہ ون نام کا بہت بڑا چوراسی کوش کا بھرندہ ون ہے برسانہ بھی وہی ہے نندگاؤں بھی وہی ہے گری راج گووردن بھی وہی ہیں بہت پیارا ستھان ہے ورندہ ون جمنا کا کنارہ ہے ہمارے گوالبالوں کے لئے گوپانگناوں کے لئے بہت بڑی جگہ ہے گائیوں کو چرنے کے لئے بھی بہت بڑی بھومی ہے بھائیہ وہاں چلیے بڑے سندر سندر ورکشہیں لطائیں اور بہت پیارا ستھان ہے نند بابا نے کہا کہ چلو جہاں میرے بچے سورکشت نہ ہوں ایسے سونے کا محل تو کیا سونے کا پورا نگر بھی چھوڑنا پڑے تو مجھے کوئی دکھت نہیں ہے میرا کنہیاں پرشن نہ ہونا چاہیے بھگوان کی خوشی کے لئے سونے کا محل چھوڑ دیا نند بابا نے آئے ورند آون میں اور یہاں اکر بھگوان نے بہت لیلائیں کی کئی عصروں کا ناش کیا بھگوان ایک دن بہت جد کیے کہ میرا میں تھوڑا بڑا ہو گیا تو میں گئیہ چرانے جاؤں میرا نے کہا کہ نہیں لالا ابھی تو اتنا بڑا بھی نہیں ہوا ہے ایک کام کرنا تو بھی چھوٹا ہے گائے کے بچھڑے بھی چھوٹے ہوتے ہیں تو بچھڑوں کو چرائے نہیں جائے کنہیاں کو اچھا لگا اور بچھڑے چرانے لگے اس بیت جب کنس کو پتا چلا کہ میرا شطر آج کل بچھڑے چرارہا ہے تو اس کو مارنے کے لئے ایک عصر کو بھیجا نام ہے وچھاسر بچھڑے کی روپ میں آیا بھگوان نے اس کا ادھار کیا پھر پوتنا کا بھائی ہے بھگوان نے اس کا بھی ادھار کیا اس کو پتا چلا کہ جل پلانے کے لئے یہاں آتا ہے تو وہاں جا کر بھگوان نے اس کا بھی ادھار کیا تت پشاہت بھگوان نے ایک اور عصر کا ادھار کیا جس کا نام ہے اگھاسر اجگر کے روپ میں رہتا ہے بھگوان ایک دن گائےوں کو لے کر چراتے چراتے بہت دور نکل گئے اور وہاں گھنے جنگل میں مو پھیلا کر کے بیٹھا ہوا ہے اگھاسر بھگوان نے اس کا بھی ادھار کیا سنگشپ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک دن بھگوان جی کو بھی بھگوان کے اوپر مو ہو گیا ملب شنکہ ہو گئی بھگوان کو اصل میں کنیاں دو پھر میں بیٹھ کر جب بھوجن کا سمیں ہوتا نا تو سب کے تھال سے بھگوان نکال نکال کر کے جوٹھن کھاتے بھرمہ جی نے جب اوپر سے دیکھا تو بھرمہ جی کو بڑا دکھ لگا بھرمہ جی نے کہا رام 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 یہی بھگوان ہے سب کے تھالیوں سے جوٹھن نکال نکال کر کھارا یہ کوئی بھگوان ہوگا نہ جانے برجواسی چار مہینے برس بھی کرتے ہیں تھنڈی میں کی نہیں اور ان کی ہاتھوں سے نکال نکال کر کے کھارا بھرمہ جی کو موہ ہو گیا تب بھرمہ جی بھگوان کی پرکشہ کرنے آئے گوال والوں کو چُرہ لیا بچڑوں کو چُرہ لیا لیکن تب بھگوان کی ریلا دیکھ کر کے بھرمہ جی بھگوان کو پہچان گئے جب بچڑے چُرہ لیے گوال والوں کو چُرہ لیا تو بھگوان کرشن خود ہی سمجھ گئے کہ یہ بڑے بھرمہ جی بھی پاگل ہو رہے دماغ ان کا بھی الگ ہو رہا ہے اس لئے بھگوان خود ہی بچڑے بن گئے اور خود ہی گوال وال بن گئے اس کے پیچھے بھی کارن تھا کبھی کبھی یہ شدہ مہیاں کی گود میں لیٹے ہوئے کنہیاں مہیاں کا دودھ پیتے تھے تو ان گائیوں کے من میں ایسا بہاو آتا تھا کہ کاش پربھو میرے بچڑے ہوتے تو میں بھی پربھو کو اپنا دگھتپان کراتی گوپانگ ناؤں کے بھی من میں ایسی کامنا ہوتی تھی کہ کاش پربھو میرے بیٹے ہوتے تو میں بھگوان کی بڑی سیوہ کرتی تو بھگوان ایک ساتھ ہی سب کی اچھا پرن کر دیئے سب گوپیوں کے گوال وال بن گئے اور سارے گائیوں کے بھگوان بچڑے بن گئے اور بچڑے بن کر گو ماتا کا دگھتپان کرتے ہیں سبسکرائب کریں شریچین بیانند باپو جی کے یوٹیوب چینل کو اور ہمارے ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں موسیقی